بلند اقبال ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے قومی اسیمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو عراقین اسیمبلی ہیں انہوں نے ایک قراردات جمع کرائی ہے اور اس قراردات میں ہی کہا گیا ہے کہ چونکہ کراچی اور جو ہیدرباد یعنی سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں معاشی صورتحال بہت خراب ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دے سکتے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس لیے ہر قسم کی جو ٹیکسز ہیں انہیں ماف کر دیا جائے اور نہ صرف ٹیکسز ماف کیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹلیٹی بلز ہیں ان کی بھی وصولی روکی جائے پہلے بھی یہ بات کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ کرونا کے وجہ سے تین مہینے کی یوٹلیٹی بلز جو ہیں اس میں ریلیکسیشن دی جائے گی ٹیکسز میں ریلیکسیشن دی جائے گی لیکن نظرین جب ہم ٹیکسز کی وصولی دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے سالوں سے یا پچھلے مہینوں سے زیادہ ہی ہو رہی ہوتی ہے ہر مہینے خاص طور پر اگر کراچی اور ہیدرباد کی بات کی جائے اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی بومنٹ پاکستان اور افاقی وزیر ورائے انفرمیشن ٹکنالوجی جناب سید امین اللہ اسلام علیکم امین بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں جی امین بھائی یہ قراردات پیش کی گئی پہلے سندھ اسیمبلی میں پیش کی گئی تھی اور اس کے بعد اب قومی اسیمبلی میں یہ قراردات پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی اور ہیدرباد سے چونکہ معاشی حالات خراب ہیں اس لیے ٹیکسس کی وصولی روک دی جائے اور یوٹلیٹی بلز بھی نہ لیا جائیں کیا کہیں گے سر پلکل ڈاکٹ ساب میں ایم ٹی ایم پاکستان نے کراچی اپنے عوام کی آواز میں آواز ملایا ہے اور جو سوچ کراچی ہیدرباد میر پر خاص کی عوام کی چلیہ آ رہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بنائے پر پچھلے سال غالباً فیبری بھی شروع ہوا تھا اور غالباً 22 مارچ سے دکانے بند ہونا شروع ہوتی اس وقت بھی ایم ٹی ایم پاکستان نے کیا کیا کہ اپنے کاجر بھائیوں کے ساتھ ہی کھڑی رہی تھی اور کیا مطالبہ کیا تھا کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ کمپلیٹ لاکڈاؤن کرنے کی بھی نہ کریں بلکہ سمارٹ لاکڈاؤن کریں اور پر پورے پاکستان پر دنیا نے دیکھا کہ ایم ٹی ایم کی پالیسی سے اور جو پاکستان حکومت کی پالیسی سے اس نے کامیابی کے منازل تحقیق کی اور الحمدللہ کوویڈ کسی تک کنٹرول دیو اور لوگوں کی کسی تک بزنس پر چلتے رہے لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے چین حکومت نے کرانچی سے سیاسی انتقام کے بنیاد پر کرانچیر حضرت آدمی مکمل پاوندی لگا تھی وہ کیا رہا ہے کہ شام کے چھے بجے دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں اور اس سے پہلے دی یہ جو غیر مقامی پلس جسے کہتے ہیں کہ کرانچی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کر کرانچی کے نوکری پہ ڈاکہ ڈال کر لاکھیں کرانچی میں بٹھا ہے یہ حیدر آباز نے بٹھا ہے یہ وہ کر کیا رہے ان کی تو چاندی نکل آئی ہے ان کی تو ایدی اور لوٹری نکل آئی ہے کہ ہر جگہ پہ رشوت کا بازار گرم ہے چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے مارکٹوں کے ساتھ آپ کے سامنے مثالیں میں تمام ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا کہ موبائل مارکٹ کے ساتھ کیا کیا ایک روڈ پلس بستہ مانگ رہے تھے کہ آپ اگر دیں گے تو آپ کھولیں گے ورنہ آپ کی دکانیں سیل کر دی جائیں اور پھر دی سیل کرنے کے نام پر الگ جو رشوت بس لگی جاری ہے تو کرانچی کے عوام بھی کرانچی کے تاجر بھی چھوٹے چھوٹے دکانداروں بزنسمنوں تمام جو لوگ اب اس سندھ حکومت کے ان حرکتوں سے جسے کہہ سے اکتا چکے اور ہم نے عوام کے آواز نا آواز ملایا اور ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ کرانچی کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تقریبا سونٹی پرسنٹو دا پریڈل گورنمنٹ اور آلماس نینٹی فائی پرسنٹو دا پروینشل گورنمنٹ ہم نے کہا ہم کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ ٹیکسز کو جو آپ کو زیادہ قرار دیکھ کر ان کے ٹیکسز کو ماب کیا جائے تاکہ جو پریشانی اور جو تنگی میں رہ چکے آپ کو پتا ہے کہ کرانچی میں سرجانی ٹاؤن بھی ہے نیو کرانچی بھی ہے اور ان کی ٹاؤن بھی ہے بنارس بھی ہے ان تمام جگہاں پہ جو لوگ ہیں یہ انتہائی پریشانی کے عالم ہیں ان کے بچے اپنے سکول کہاں سے پڑھیں گے وہ اپنے روز مردہ کے خراجات کیسے پورے کریں گے تو جیپلٹی اس کے لئے ضروری ہے کہ وفاقی حکومت جو صبح حکومت بھی ان کے تمام ٹیکسس کو معاف کریں تاکہ یہ اپنے روز مردہ کے معاملات کو بہتر سی بہتر طریقے سے چلا سکے اور اسی لئے ہم نے ناصف شکے صبح اسمبلی میں قوم اسمبلی میں اور آپ کو ابھی سیڈواز میں خبر دے دوں کہ انشاءاللہ سینٹ بھی آج و کل میں اس قراردات کو جمع کر دیا جائے گا سر اگر اس قراردات کے حوالے سے یعنی اس پر عمل درامت نہیں ہوتا یا حکومت یہ بات نہیں مانتی کہ ٹیکسس میں کوئی چھوٹ دی جائے ٹیکسس ماف کرنے تو دور کی بات کوئی چھوٹ بھی دی جائے اس صورت میں کیا لائم اختیار کیا جائے گا سر دیکھیں ایم کیم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں جہاں پیسلیں مشاورہ سے کیے جاتے ہیں اور طریقے کار کیا ہے کہ طریقے کار ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ پیس کانفرنس کرتے ہیں غالباً ایم کیم پاکستان نے ایک دن پہلے پیس کانفرنس کی اس کے بعد آپ نے جو جس طریقے کار ہے کہ اسمبلی میں آواز بلند کرنا اسمبلی میں اس کے آواز بلند کی جائے گی پھر سرکوں پر آئے جائے گا اور اپنا مطالبات کو ہر سرس میں خواہش کی جائے گی کہ اس کو پر امن طریقے سے منوائے جائے گا میں امید ہوں پر امید ہوں بفاقی حکومت کے ساتھ وہ ان معاملات کو جسے کہتے ہیں کہ بڑے حمدردانہ طور پر اس کو دیکھیں گی اور ان کے انکین کی تمام کے بات کو سنا جائے گا اور اس کے بعد اقیرن کوئی نہ سے فیصلہ بھی کیا جائے گا سر جس طرح کل پریس کانفرنس کی گئی تھی اور متعدد قومی مومنٹ پاکستان کے کنویننٹ دکٹر خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ اب بہت بس ہو گئی مطلب کراچی اور ہیدرباد کی ہم اب دوسرے لوگ ٹیکسز دینا شروع کریں تو پھر کراچی اور ہیدرباد سے ٹیکسز دیے جائیں گے تو کیا کوئی اس قسم کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ عوام سے کہہ دیں گے جی اب ٹیکسز دینا بند کر دیں یوٹلیٹی بلز دینا بند کر دیں غالباً میرا خالے کے آپ نے دیکھا تھا کہ اب سے چندہ پہلے کراچی میں بارش بھی ہوتی اور دوائی جیسے میں تقریباً کراچی بڑھ چکا تھا کس کی کوتا جی یہ خیرنسل حکومت کی کوتا جیسا آپ نظر آتی تھی کہ جسے کہتے ہیں کہ پورے سڑکوں پر علاقوں میں محلوں میں گلیوں میں میرا خالے تین تین چارچے پارٹ پیکسپٹ مانی کھڑا ہوا تھا اس کے بعد ان حکومت کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ ان ٹیکسپو کو معاف کرنا چاہیے تھا عوام کو ریلیو دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کوئی ایسا اعلان کراچی کے عوام کے لئے نہیں کیا اب دیفنیٹلی یہ تمام چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایم کی ایم پاکستان اس کو دیکھے گی آپ اس میں فیصلہ کرے گی اور جہاں جہاں پر میں سمجھتا ہوں سخت سخت اخدامات کی بات ہوگی اس دیسے اخدامات کرنے پر کسی کسی کی کوئی اس کے چارٹ پر مظاہرہ نہیں کرے گی سر یعنی سویل نافرمانی کی طرف بھی جا سکتے ہیں میرا خالے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن میرا خالے کہ ایم کی ایم پاکستان اعتجاج کے تمام جمہوری آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اعتجاج کو ضرور رپورٹ کرائی گی سر بحثیت وفاقی وزیر اگر میں آپ سے یہ کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے ظاہر سی بات ہے گرانٹس اور آج کل ایک بڑا ایشو بھی اٹھایا گیا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد پاکستان کو ملی سر اگر میں آپ سے بجھوں کہ اس میں سے کراچی کے لیے یا ہیدرباد کے لیے کیا حصہ دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دوسر آپ کا کیا جواب ہوگا دیکھیں میرا خال ہے کہ سر اگر کوبنس نے جو سیاسی کراچی اور ہیدرباد اور شہری سر اگر کے لیے روحہ رکھی ہوئے ہمیں امید کی کرن کہاں تھے ہمیں تو وفاق کی طرف سے امید کی کرن نظر آتی اور طرح عملان میں ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ وفاق کے طرف سے کچھ نہ کچھ کراچی کے لیے ہیدرباد کے لیے کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے آپ کے سامنے مثال موجود ہے پورے پاکستان نے دیکھا کہ پچاس فائٹ سیندر کا طرف کس نے دیا دو باؤزر کس نے دیا وفاق حکومت کی بنتی تھی انہوں نے نہیں کیا تھا وفاق حکومت انوالو آج اگر میں سمجھتا میٹرو کا منصوبہ کون دے رہا ہے تو باہر حکومت کی ذمہ داری تھی ان کی ناکامی ناہیلی کراچی دشمنی صاحب نظر آئی سا وفاق حکومت کے انوالو ہونا پڑا اور اسی میرا خالے آپ نے دیکھا کہ تقریباً دس ارب روپے گرین بس پہ لگائے گیا انشاءاللہ تعالی جلائے اگر سے وہ بھی پنکشنٹ ہو جائے گی آپ میں سمجھتا پورے کراچی کے عوام کو پتائے گرین لائن سے مثلت ایک گے جسے ریڈ لائن بھی چلنا جائے اور جسے ہم ایدی لائن بھی کہتے اور اگر سے ساڑھے تین کلومیٹر کے آج چار ساڑھے چار سال مکمل ہو چکا سن حکومت کراچی دشمنی کے بنیاد پر اورنگی کے عوام سے دشمنی کے بنیاد پر اس منصفے کو مکمل نہیں کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی دشمنی ختم کی جائے اور اس جو اورنج لائنیں اس کو بھی بروقت مکمل کیا جا سکے جب گرین لائن چلے تو سمجھتا ہوں اورنگی کے عوام بھی اس کے فائدہ اٹھا سکے ہوک پولی میں سمجھتا ہوں یہ کریں کسی طریقے سے حضر آپ دیکھتے ہیں کہ کیے فور کے منصفہ پانی کا منصفہ کس کے ریمے داری ہے یہ وفاق احکومت کیے فور کے منصفہ پر کام کر رہی ہے انشاءاللہ اسی طرح کیے الیٹرک نے کراچی کے عوام کا جینا دو بر کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کیے الیٹرک کو وفاق احکومت نے پہلے ساڑھے ساتھ سو مگا بارٹ پہ سالھے تین سو مگا بارٹ جسے کہتے ہیں کہ نیشنل گیٹ سے دے رہی ہے تاکہ کراچی کے عوام کسی طرح ریلکسیشن ہو اور ساتھ ساتھ میرا حال ہے کہ آج کل بھی ہم نے ایم ڈی کیس سے بات کیوں رہی کہا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں انانونس لو شیڈنگ نہیں ہی ہونی چاہیے تو اسی طرح گہرسی معاملات ہیں میرا حال ہے وہاں پہ بھی جہاں جب احکومت ہیلپ کرتا ہے بلکل ہیلپ کرتی چلی آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ پیشلے بجٹ کو دیکھتے ہیں اس کی پیش جبی کے کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں پیش نمبر 4 اور 5 کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے پانی کے لیے سیوریس کے نظام کے لیے ٹھوٹ کے نظام کے لیے پیسے رکھے گئے گئے کیونکہ کراچی کے عوام کو سندھ حکومت سے جیرد نوبر کر دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جہاں جہاں کراچی کی بیسری کے لیے بلکہ نصوبے کی بیسری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی تو بالکل ادا کر رہی ہے سر اگر اب میں آپ سے کہوں آپ موازنہ کریں سابق جنرل پرویز مشرف کی دور حکومت کا جس میں مصطفیٰ کمال کی طرف سے آپ کے میئر یعنی مصطفیٰ کمال صاحب تھے آپ کی طرف سے میئر اور انہوں نے جو کام کراچی میں کیے تھے اس کے بنزبط اگر اس حکومت کے حوالے سے آپ دیکھیں تو سر کیا دیا ہے کراچی کی بیوٹیفیکشن کے حوالے سے کراچی کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گیارہ سور ایک سو باسر ڈارب روپے کا پیکج گیارہ سور ڈارب روپے کا پیکج اعلانات تو نظر آتے ہیں سر آن گراؤنڈ کیا کام ہوا ہے سر اور یہ جو آپ نے گرین لائن کی بات کی سر یہ تو منصوبہ نواز شریف کے دور میں اس کا یعنی سنگے بنیاد رکھ دیا گیا تھا اس کی بجٹ الوکیشنز ہو چکی تھی دمان تاخیر کا شکار ہوا لیکن یہ منصوبہ ایناؤنس کیا جا چکا تھا نواز شریف کی جانب سے یہ اس حکومت نے کوئی پلان کر کے یہ منصوبہ نہیں دیا کیا کہیں گے سر دیکھیں ایسی طریقے سے اگر آپ میرا حالے گریڈ لائن کے منصوبے پانے سے پہلے میں میرا حالے گریڈ لائن کے منصوبے پانے سے پہلے میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو دو آزار نو میں کی فور کا میرا حال ہے پی سی ون تیار کر کی صبح حکومت کو دیر جائے گیا تھا اس پی سی ون کو چار پانچ سال کے سندھ حکومت سے شہر میں بند رکھا اور جب دو آزار سولہ میں ایم کی ایم نے زور شور کے ساتھ مدارہ شروع کیا تو کی فور پہ کام شروع ہوا تو اگر آپ دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ کون کی حکومت چس وقت پیسہ مختص کرتی کیا وہ سیریس ہے یا نہیں ہے تو آج ہمیں میں سمجھتا ہوں کے اوپر دس سے بارہ آرہ روپے خرچ کیا گی کس نے خواہیا موجود حکومت نے خرچ کیا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اکٹین ساگست کے افران ناٹ رونگ یا میبی اٹھائی ساگست کو اسی بسے کراچی پہنچ جائیں گے تو میرا خیال یہ سنڈیشن بس ہوں گے بھیتی کی طرف رہیں گے تو مواد نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ موادنی کی بات کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ایمٹی ایم کے پاس میئر شرطی نانٹین ایٹی ایٹ کے اندر اور لیٹس فنش ویڈی ٹو تھوزن ٹونٹی ون تو میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ دیتا ہوں دیکھیں پاکستان کا پہلا پاکستان کا پہلا پاکستان کا پہلا پاکستان جی نازعب آدمی بنا نازعب آدمی دوکٹر فورس افتار جب میئر کراچی پہلا بنا پورے پاکستان میں بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں بلدی اعظمہ اگر کوئی میڈیکل کالر چلاتی ہے تو کون چلاتی کراچی تالیبی باغ بناظر یہ بنا ہنڈر ایم جی ڈی سو ایم جی ڈی پانی کا منصوبہ لائے گیا سر سب نے دیکھا بلکل وہ اسی طریقے سے اگر ہم بات کے دور کو دیکھتے جیسے کہتے دو ایک تین چار پانچ ہم دیکھتے ہیں پلائی اوور کا انڈر پاکست کے تمام چیزیں بنائی گئی تھی اسی طریقے سے میرا خال ہے کہ کچھ کالجز کو انیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا ہمارے سامنے موجود ہیں کہ سرسید انجنلین کالجز کو سرسید انیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا جنہ ومن کالجز کو جنہ انیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا اور بہت ساری ہمارے سامنے میں تعلق موجود ہیں اور اگر ہم پیچھلے دو سال کو دیکھتے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صبح حکومت نے کراچی کے عوام کو پانی کے بھول بھول سے سرسایا کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو دھرم بھرم کر دیا جسے کہتے ہیں کراچی کے نوجوان کو نوکریں نہیں اب ہاں اتری کی کار کیا تھا تو فاتح حکومت اٹھاروی ترمیم کے بعد صورتحال کیسے کر سکتی تھی میں سمجھنا ہوں کہ اگر میں نے جب اٹھاروی ترمیم کی بات کی نینچیز کی بات کی دو اوزہ تین چار کی بات کی دیکھتے ہیں اوزہ آٹھاروی ترمیم تھی نہیں اس کا جواب نام ہے اور اب کیا اٹھاروی ترمیم موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی وفاتح حکومت اپنے فنڈ سے کراچی کی بیتری کیلئے کام کر رہی ہے اور آپ کے سینن جس طرح میں نے گرین لائنڈ کی بات کی شیف اور منصوبے کی بات کی اسی طریقے سڑکوں کی بات کر لیتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں بلکل موجود ہوگا کہ یہ جو گرائنڈ کی جو روڈ بنائی ہے ون بلین کی لاغت سے کس نے بنائی ہے وفاتح حکومت نے بنائی ہے اسی طریقے سے بنارہ سٹاؤن سے دیکھ کر منگو پر پر روڈ کس نے بنائی ہے وفاتح حکومت نے یہ کرب کی لاغت سے بنائی ہے تو یہ روڈ بنانا پانی دینا سیوریس کے نظام کرنا یا ٹرانسپورٹ دینا یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو صبح حکومت تو کرنا چاہیے تھا میٹسو پلٹن کے ذریعے کرنا چاہیے تھے لیکن انہوں نے دو آلات تیرہ کو لوگل قومنٹ ایکٹ میں جو تبدیلی کی تھی اور وہ تمام اختارہ صبح حکومت اپنے ہاتھ میں لیا تھا یہ صرف کیا مقصد تھا کہ کرانچی کے عوام کو دیوار سے لگا دیا جائے کرانچی کو اور ہیدراباد کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے سر باز ایک لاسٹ شورٹ کامنٹ چاہوں گا سر وفاقی حکومت کی جانب سے کیا کرانچی اور ہیدراباد کے لیے کوئی کوویڈ ریلیف سے ریلیٹڈ کوئی مدد کی جائے گی ان لوگوں کی جو بیچارے دیوالیا ہو گئے ہیں لوگ ایسے تاجر بھی موجود ہیں جو شاید اس کوویڈ کے آنے سے پہلے لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے آج خود لوگوں کی امداد پر پل رہے ہیں سر تو کوئی ایسے لوگوں کی جو کوویڈ کی ویسے بہت متاثر ہوئے ہیں وفاقی حکومت سے کسی قسم کی امداد کیوں مید کی جا سکتی ہے شورٹ آنسر چاہیے دیکھیں میرا قال ہے کہ احساس پروگرام کے ذریعے اس معاملات کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب مختلف جگہوں پر لون سکیم بھی شروع کی گئی ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں تو میرا قال ہے اپنی وفاقی حکومت ہیلپ کرے گی اور کوشش کرے گی اور اسی طریقے سے امکم پاکستان پسکے ایک سال سے کیا کرتی سے لیا رہی ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو بیگر ایکسپوس کیے ہوئے ان کی جو جو مالی مدد کرتا ہے تو بلکل کرتی سے لیا اور اپنے ہم آپ سے اس عمل کو جاری و ساری رکھیں گے بہت شکریہ امین بھائی آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین سید امین اللہ حق رہنما متعدد قومی بومنٹ پاکستان وفاقی وزیر براہ انفارمیشن ٹکنالوجی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ایک وقت کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین بلکم باک ایک دو اپنے آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے تاجروں کے جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے تاجروں کی جانب سے کافی احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ شاید سندھ پولیس یا سندھ حکومت کی جانب سے کچھ علاقوں میں زیادہ سختی کی جاتی ہے کچھ علاقوں میں کم سختی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر کچھ علاقے جو ہیں وہاں پہ کاروبار کھلا رہتا ہے کچھ علاقوں میں کاروبار زبردستی بند کر دیا مطلب کرا دیا جاتا ہے اسی حوالے سے کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کرتی رہی ہیں نہ صرف جو تاجر اتحاد تنظیمیں ہیں وہ بھی ہمیں اب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چاہے ہوتیلز کی بات کی جائے ریسٹورنٹس کی بات کی جائے بانکویٹ ہالز کی بات کی جائے تمام جو شعبہ زندگی ان کی جانب سے کچھ نو کچھ کمپلینز ضرور نظر آتی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو تاجر حضرات ہیں ان کی جانب سے کافی پروٹیسٹ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی جانب سے حالانکہ اس پر کلاریفیکیشن بھی دی گئی ہے اور یہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہے خاص طور پر یہ کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے یہ تمام کاروائیاں کی جاتی ہیں مہرحال ناظرین نیسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صبائی وزیر براہ سائنس ان ٹیکنالوجی جناب پیمور تالپور صاحب سلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں علیکم السلام ڈاکٹر بلنگ صاحب سیمیئر سر سیمیئر 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 سر سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو پابندیاں لگائی گئیں اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کراچی میں آج بھی یہ کہا گیا کہ یہ ریشو جو ہے یہ اب کم ہوا ہے لیکن عید کے بعد یہ ریشو بڑھ گئے تھے جس کے لئے سے سخت اخدامات کیا گیا سخت فیصلے کیا گیا سر کیا کہیں گے کہ کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تاجروں کی جانب سے احتجاج اور یہ تمام باتیں ہیں پھر مختلف سیاسی جماعتوں کا پریس کانفرنس کرنا اور یہ کہنا کہ جی سندھ حکومت کا دورہ میار ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں سر کیا ہوا ہے سر ناکس صاحب ہم ہر ان کے اکرام کو ویلکم کرتے ہیں ہم ان کی ہر ایڈوائز کو ویلکم کرتے ہیں ہم باتشید کرنے کو تیارے پر تریقی کار جو نا تاجر اگر تاجر رہے گا تو اسے باتشید کر سکتے ہیں اگر تاجر سیاستدان بنے گا کیا سی باتیں کرے گا اگر تاجر آکے بیٹھ کے ایمکیم کے ساتھ باتیں کرے گا کہ نیا صوبہ بنانا ہے تو پھر تاجروں کو تاجر نہیں سمجھو ان تاجروں کو ہم سیاستدان ہیں وہ پھر تاجر نہیں ہیں اگر ان کا اتنا پوائنٹ ویلڈ ہے تو ایس پی پی سی آئے یا جو سندھ کا ان کا بوٹ ہے وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ آتا they should all come and sit together on one platform تاکہ ہمیں یہ سیاستی نہ لگے تو یہ جب تک یہ طریقے کار کرتے رہیں گے اس طرح سے کبھی ایمکیم کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ گورنر راج ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا ان کے کہنے سے تو یہ اپنا طریقے کا صحیح کریں سندھ حکومت ہمیشہ ڈیفرنٹ رہی ہے سندھ حکومت نے وہ اقزام نہیں کیے جسنا پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے فیسے ہو جاتے ہیں اور اپنا آخر میں ناؤنس ہوتا ہے اور ابھی بھی جو فیسٹیوے اگر یہ سیاسی سٹانس نہ لیتے تو ہم ان سے بات چیز کرتے کچھ ان کی سنتے کچھ اپنی بتاتے بیچ میں ایک ایمکی ہو جاتا تو ان کو سیاسی نہیں ہونا پڑے گا ان کو سیاست سے ہاتھ پیسال نہ پڑے گا تاجر برادری کی بہت عزت کرتے ہیں ان کو ہم ڈیو کریڈٹ دیتے ہیں واقعی ان کے ساتھ مسائل ہیں ان کے ایشیوز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹائمنگ چھے سے بڑھا کے آٹھ تک کر دیں کافی چیزوں پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں This is not the way سر گورنر راج کی بات کی گئی اور باقاعدہ وزیراعظم پاکستان کو یاد دلائے گیا کہ یہ بات آئین میں موجود ہے ساتھ میں سر میری جب گفتگو ہوئی متحدہ قومی موونڈ کے رہنماؤں سے تو ان کا ہی کہنا تھا کہ پاکستان بیبلز پارٹی نے سب سے زیادہ گورنر راج لگائے ہیں خاص طور پر پنجاب کی اگر بات کی جائے تو اگر پاکستان بیبلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یا متحدہ قومی موونڈ یہ کیوں نہیں کرا سکتی کیا کہیں گے سر ریپیٹ کیلئے گا آپ کے آواز بریک ہو رہی جی جی تیمور صاحب تیمور تالپور صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ آپ کے آواز بریک ہو رہی جی 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 میں کوئیسٹن ریپیٹ کرتا ہوں سر یہ کہا گیا گورنر راج کی بات کی گئی اور متحدہ قومی موونڈ نے بقاعدہ یہ کہا کہ جی وزیراعظم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جب آئین میں یہ بات موجود ہے کہ گورنر راج کا آرٹیکل موجود ہے اور پھر پاکستان بیپلز پارٹی نے خود کئی دفعہ گورنر راج لگائے ہیں پنجاب میں تو پھر سندھ میں کیوں نہیں لگ سکتا سر اس پہ کیا کمنٹ دینا چاہیں گیا سب شاہد یہ تو اپنا خواہی پلاو ہے وہ زمانے چلے گئے وہ دن چینج ہو گئے وہ صدیات کے لیے ہیں جب یہ پاسیبلٹی نہیں ہے اور آپ دیکھیں کچھ تو بہت کمیچور سٹوپڈ قسم کے سیاستدان ہیں پی ٹی آئی میں خاصی خاصی سندھ میں جن کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں ان لوگوں کے اگر آپ تھوڑا غور دیں جب شیخ رشید صاحب آئے تھے تو اس نے کہا کہ گورنر راج کا کوئی سوال سیزا ہوتا ہے نہ کوئی پسٹن مارک اس پہ ہے نہ کوئی پاسٹیبلٹی ہے تو حلیب عادل شیش جیسے پھر جو فارغ لوگ بیٹھے میں وہ اپنا میڈیا میں آنے کے لیے ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو نہ گورنر راج لگ سکتا ہے نہ وہ لگے گا یہ ہی تو بات ہے نا میں کوئی بتا رہا ہوں this is the reason and these are the reasons because of which تاجر برازلی اپنا نقصان کر رہی ہے وہ ہم سے آ کے بیٹھے بات چیز کرے سیاستیز فیشکو میں نہ آئے سیاست نہ کرے تاجروں کا کام نہیں ہے سیاست کرنا تاجروں کا کام ہے بات چیز کرنا ہم سے بات چیز کرے we will try our best to accommodate them اور اس میں سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے چینل کے تروں میں یہ good news دینا چاہتا ہے کہ کیونکہ figures نیچے آ رہے ہیں کیونکہ figures بیتر ہو رہے ہیں جو positive ratio ہے وہ کم ہو رہا ہے تو ہم چھے طریق کو اچھی news دینے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تائمور تالکر صاحب ایک آخری سوال آپ صحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو متعدد قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے ایک قومی اسمبلی میں بھی ایک قراردات جمع کرائی گئی یہ جس میں ہی کہا گیا ہے کہ کراچی اور حدرباد اب معاشی حالات کی ویسے اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ٹیکسز لیے جائیں یا یوٹلیٹی بلز ریسیف کیے جائیں آپ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے اب اس قسم کی قراردات کا قومی اسمبلی میں بھی جمع ہونا ہمیں تو یاد آ جاتا ہے وہ دن جب عمران خان نیازی انہیں کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بل جلا دو بجلی کے بل جلا دو گیس کے بل جلا دو بجلی کے بل نہیں دینے جیس کے بل نہیں دینے ایک حکومت کے خلاف ایک سٹیٹ کی خلاف انٹرائٹ سٹیٹ کے خلاف ایک مومنٹ تو اس طرح جاری ہے میرے خاصے ایمکی ایم کی یہ چیز کوئی سکسز نہیں جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں جو پارٹی سندھ میں کسی زمانے میں کتنی سٹیٹیں اٹھاتی تھی کیا فگور ہوتا تھا ان لوگوں کا آج اینکیم کہا ہے اینکیم is low ویرز ایمکیم سٹیٹ سے در سندھ سندھ اور یہی جو یہ باتیں کرتے ہیں اور خاصوصاً جو یہ باتیں کرتے ہیں سندھ کو الگ کرنے کی سندھ میں دوست بنانے کی اس کے بجاتے سندھ کی عوام نے کراچی کی عوام نے ہیدراباد کی عوام نے میٹوخواست کی عوام نے ہر جگہ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا they have been ریجیکٹڈ through words they don't have a stay anymore یہ جو ان کی دہشت گردی کی سیاست کی ان کی بھتہ خوری کی سیاست اب یہ ان کا چہرہ جو ہے ان کا اور جو چہرہ تھا آہ آہ الطاف حسین کا وہ ایک ہی چہرہ تھا اس کا نام چینج کر دیا ہے الطاف سے پاکستان بن گیا اسے پرک نہیں بھتا عوام کو پتا ہے کہ these people are fraud ان کا مق اور ڈونٹ کمانا پیسے کمانا دوری ڈاکے کرنا بھتا خوری کرنا چائنہ کٹنگ کرنا ہے تو i don't think they matter anymore یہ resolution لائے کے وقت اجھک ہو جائے گی آپ دیکھیں یہ گا you'll see it very soon اچھا آپ کی خیال میں پاکستان طریق انصاف بھی اس کی حمایت نہیں کرے گی یا کسی قسم کا کوئی ریلیف زینی کی بات نہیں کی جائے گی پاکستان طریق انصاف کی حکومت ویسے ہی بتا رہے ہیں عوام کا بے وکوف بنانی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ویسی اپنے اتنے مسئلوں میں گریوی ہے کہ میں خاصے ان کا ایک اور مسئلہ نہ اٹھانا ان کی بھی تھوڑا مسئلہ ہوگا problem ہوگی so i don't think it will be accepted by the peace ٹھیک ہے بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ نے ہمارے پروگرام دیا وقت نکالا ناظرین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے science and technology تیمور تالپور ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ایک چھوڑا سا وقفہ لینے چاہیں گے وقفہ کے بعد جب آپ ہی خدمت میں آذر ہوں گے تو ہم بات کریں گے نوی دسویں اور گیارویں بارویں کی امتحانات کے حوالے سے جس سے اس سال کہا گیا ہے کہ یہ انتخابہ یہ جو امتحانات ہیں یہ ہر صورت میں لیے جائیں گے چاہے کم سبجیکٹس کے لیے جائیں اسے کور نہیں کرائے گیا کس نساب میں سے یہ سوالات آئیں گے کس طریقے سے ایڈمیٹ کارڈز اور باقی تمام چیزوں کا سلسلہ ہوگا اور کس طریقے سے طلبہ جو ہیں وہ امتحانات دے سکیں گے اسی حالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ نمائندے ہوں گے The Alliance of Private School سندھ کے یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر دیو ناظرین بلکم باک ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلندر اقبال ہم بات کرنا چاہیں گے تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر نویوں دسویں کے جو امتحانات ہونے ہیں اس حوالے سے طلبہ اعتجاج بھی کر رہے ہیں ووڈ آفیسز پہ بھی اعتجاج کا سلسلہ جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں اس وقت تمہارے سلسلسٹوڈیوز میں موجود ہیں پریزیڈنٹ آلائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ اور پرنسپل نیو سنچری سکولنگ سسٹم جناب پرائیلا خیری صاحبہ جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میڈم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی میڈم یہ جو نویوں دسویں کے امتحانات ہیں یہ بعد میں کرائے جائیں گے پہلے گیارویوں بارویوں کے امتحانات ہوں گے جو شیڈیول دیا گیا اصل میں میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی تمام جو گورنمنٹ سے بابستہ لوگ ہیں کہ ایک تو جو اسکول کے حوالے سے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں امتحانات کے کسی بھی حوالے سے اس کو بیفور ہینڈ اناؤنس کرنا چاہیے ایڈ دی الیون تار جب اناؤنس کرتے ہیں تو سب لوگ کنفیوز رہتے ہیں ٹیچرز اپنی جگہ پہ سکول والے اپنی جگہ پہ اور سٹوڈنس اپنی جگہ پہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ایک مستحقم فیصلہ نہیں ہوتا ایک بلکل اسٹرکٹ فیصلہ نہیں ہوتا اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے اور فیسلیٹیٹ کر رہی ہے سٹوڈنس کو میں اس کے بلکل بھی حق میں نہیں ہوں اس وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بچوں کا کیریئر کا سال ہوتا ہے نائنٹ اینٹ اینٹ اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے سال بچوں نے پیپرز نہیں دیا اب اس سال بچے الیکٹیف سبجکس کے پیپرز دیں گے صرف اب یہ جو دو ہزار انیس بیس اور اکیس جو ہوا اس کو جو نوکریاں دینے والے لوگ ہیں نا وہ لوگ نوٹ کر کے رکھیں گے ان بچوں کا کوئی کیریئر نہیں بن پائے گا کیونکہ یہ جو سال ہے نا جو الیکٹیف سبجکس کے پیپر ہیں اس کا مطلب جو کمپلسری سبجکس ہیں اردو انگلیش اسلامیات پاکستان سٹڈیز ان کے پیپرز نہیں ہوں گے ان کے پیپرز نہیں ہوں گے یہی سمجھ میں آرہا ہے ابھی تک تو ریسے یہ کہ اختیاری جو سبجکس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو سوبہ ہے سنگ کا جو سوبہ ہے اس میں ہمیشہ ایک کنفیوزن رہتی ہے کہ جو وفاق کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کیا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اس حوالے سے کافی ٹائم لگتا ہے کہ کوئی کلیریفیکیشن آتی ہے کہ ہاں ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے یا نہیں ہمیں اس چیز کو فالو نہیں کرنا ہے دیکھیں طلبہ کے اتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا طلبہ جو ہوتے ہیں وہ ایک امیچور ایج میں ہوتے ہیں ان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا ان کو کسی بھی چیز کے حوالے سے وائلیٹ کرنا اور ان کو برغلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی ایک بھی کہے گا تو وہ ہو جائیں گے ہمارا کام اسادزہ کے طور پہ اور تعلیم سے منسلک لوگوں کے طور پہ یہ ہے کہ ہم ان طلبہ کو اس بات کو سمجھائیں کونسیکوینسز کا بتائیں یہ نہیں کہ اگر کچھ طلبہ نے اتجاج کر دیا تو ہم اپنا پورا کا پورا فیصلہ بدلنے کے لئے تیار ہیں ایسا نہیں ہوتا حل کیا ہے دیکھیں پچھلے سال طلبہ کو پروموٹ کر دیا گیا ایک 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 موجود تھی کہ نائنٹ جو کلاس کے طلبہ تھے ٹھیک ہے میٹرک میں فیصلہ ہو جائے گا میٹرک کے طلبہ کو اس لیے پروموٹ کر دیا گیا کہ نائنٹ کی پرسنٹیج موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کی بیس پہ پانچ فیصلہ زیادہ پرسنٹیج دے کے آکے بڑھا دیا گیا اس سال تو کوئی میکینزم ہی نہیں وضا ہو سکتا نا اس لیے کہ وہ بچے جو نائنٹ میں آلیڈی پروموٹ ہو کے ٹینٹ میں آئے ہیں ان کی تو پچھلی کوئی پرسنٹیج ہی موجود نہیں ہے دیکھیں اس کے آلٹرنیٹیوز بہت سارے ہیں پروائیڈیٹ کے ہم کرنا چاہیں چیئے آلٹرنیٹیوز ٹھیک ہے آلٹرنیٹیوز یہ ہیں کہ آپ آن لائن پیپرز کی طرف جا سکتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیوائیڈ کر کے بھی پیپرز لے سکتے تھے اناؤنس کر دے تھے مارچ سے بچے اپریل آن ورڈز جو ہیں وہ بچے پرپیرڈ ہوتے ہیں فور دہ پیپرز کیونکہ مارچ کے اینڈ ان کے پیپرز ہوتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ کووٹ کی وجہ سے سکولز بہت زیادہ بند ہوئے ہیں اور بہت زیادہ افیکٹیڈ ہوئے ہیں لیکن نائن ٹین ٹین کو ہر سکول نے کچھ نہ کچھ طریقہ کر کے آن لائن میں کچھ بھی کر کے اسائنمنٹس دے کے پڑھایا ہے ان کی تیاری کرائی ہے ہم جو میں اب ایک پرنسپل کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ اس سال پیپرز ضرور ہوں گے اچھا تو ضرور تو ہو رہے ہیں مگر الیکٹیو سبجکس تو ہو رہے ہیں اب پھر طلبہ ہماری طلبہ آپ کیا جاتے ہیں کہ پورے نارمل ایگزامز ہونے چاہیے تھے بلکل نارمل ایگزامز ہونے چاہیے ہیں اس لئے کہ آلریڈی کنڈینس سلیبس ہے آن لائن سسٹم میں میڈم آپ سمجھتی ہیں بڑی کلاسز کے جو پیپرز لیے جاتے ہیں ماسٹرز تک کے اس میں بھی فلاؤز ہوتے ہیں ہم نے کنڈینس کر دیا تھا ہم نے ہنڈر پیسنٹ سے اس کو سکسٹی پیسنٹ پہ لے آئے پھر اس میں اوبجیکٹیو کے مارکس بڑھا دیئے اس سے زیادہ ہوں کیا فیسلیٹیٹ کریں گے جب یہ بچے آگے جائیں گے تو ان کی یہ جو نالج ان کو آگے ریکوائیڈ ہوگی ان کے کیریئر کے اندر اس وہ مسنگ ہوگی نا تو اگر آپ کے سکولز جو ہیں آپ کے الائنس کے جو سکولز ہیں وہ تمام اس کے بچے تیار ہیں کہ اگر ان سے تمام سبجیکٹس کے امتحان لیے جائیں تو ہر بچہ تو تیار نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہنڈر پیسنٹ بچے تیار ہیں دیفنیٹلی اس میں ویرییشن ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں سکول میں لیکن اوورال تمام لوگوں کا مائن ابھی آج تک کے اعلان سے پہلے یہ پرپیٹ تھا کہ تمام سبجیکٹس کے پیپرز ہوں گے جیسے کنڈین سیلیبس کے مطابق تمام سبجیکٹس کے پیپرز ہوں گے اور میرے یہ معلومات کے مطابق زیادہ تر سکولز نے مجورٹی سکولز نے ان کو پرپیٹ بھی کرایا ہوا ہے بچوں کو کسی بھی طریقے میڈم یہ تو طالب الوگوں کے لیے تو بڑی خوشی کی لہر ہوگی نا کہ اردو اسلامیات انگلیش پاکستانی سٹیڈیز یہ سبجیکٹس جو ہیں اب وہ دینے ہی نہیں ہیں یعنی جو کمپلسری سبجیکٹس ہوا کرتے تھے جو ہر طالب الوگ نے دینے ہوتے تھے جی جی بالکل وہ تو خوشی کی لہر تو ڈیفنیٹلی ہوگی کیونکہ ان کو اپنے جو نفع نقصان کا اندازہ ہے نا وہ ہے نہیں حالانکہ اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے جب بورٹ کی طرف سے پیپر آئے گا پیپر بھی بھی مطلب تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہے نا پیپر کا بھی پیٹن کیونکہ کوئی بھی وہ 5 years پیپر اور 10 years پیپر جو ہوتے تھے جس کو دیکھ کے طلبہ جو ہے وہ پرپیریشن کرتے تھے ایسا کوئی پیپر نہیں ہے ایک موڈل پیپر آیا ہے اب اس موڈل پیپر کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہمارا جو پورا جو سیلیبس ہے وہ کہاں جائے گا بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے نا تو میرے حساب سے تو پیپر پورے ہونے چاہیے تھے اس میں انگلیش اردو کو ہٹا کے کوئی انہوں نے کوئی برڈن میرا خیل میں کم نہیں کیا انگلیش اردو یا دینیات یا جو بھی دوسرے کمپلسری سبجکس ہیں طلبہ اس کو اتنا زیادہ پڑھتے نہیں ہیں ان کو جو مین برڈن ہوتا ہے وہ الیکٹر سبجکس سائنس کی آرٹ جو بھی آپ کے پاس دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اتجاج کرنے سے ان کی بات مان لینا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے کیا اگزیمپل سیٹ ہو رہا ہے ایسی بات کو مان لینا میری نہیں سمجھ میں آرہا اور وہ بھی وفاق نے مان لیا ای لیولز یا او لیولز میں کیا کیا جا رہا ہے جو آپ کی اس ای لیولز اور او لیولز کے تو پیپرز ہوں گے کیمرج والے آپ کے بات تھوڑی سنیں گے وہ لوگ تو اپنے پیپرز ہوں گے لیکن اس میں بھی ریلیکسشن کی حوالے سے بات تو کی جا رہی ہے لیکن کی جا رہی ہے لیکن اسی کو فولو کرتے ہوئی یہ کہلہ ہے لیکن ابھی اس نے انہوں نے کوئی اپرووڑ دیگی ہے ساری جگہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اپرووڑ انہوں نے کوئی بھی نہیں دیا ہے اور آپ انڈ اپ دے ڈے پہ آپ پوچھ لیجے گا اے لیولز اور او لیولز میں کوئی ایسی فلیکسیبیلیٹی نہیں دکھائی جائے گا یا پیپرز کا پیٹن نہیں بدلا جائے گا یا کچھ بھی کیونکہ ان کا پیپر جو ہے وہ کونسیپچول پیپر ہوتا ہے تو کونسیپچول پیپر اپنی جگہ پہ آئے گا اور ان کے جو او لیولز اور اے لیولز کے لوگ ہیں وہ ہماری طرح کی جو نائنھت ان ٹنھ کا جو پیٹن ہے پیپر لینے کا اس طرح کا پیپر تو ان کا ہوتا نہیں ہے ان کا تو کونسیپچول پیپر ہوتا ہے they have to understand and then they have to give the paper تو میرے سافتے تو اسی طرح کا ہوگا اور ابھی تک آنسن نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے تو اس میں مجھے تو کوئی فلیکسیبیلیٹی فیلال نظر نہیں آرہی ہے نہیں نظر آرہی ہے اچھا کیا سمجھتی ہے یہ امتحانات جو ہیں یہ اوپن سپیسز میں لے لیے جائے ہیں ایس اوپیس کے ساتھ لے لیے جائے ہیں میرے سافتے اوپن سپیسز میں لیے جائے ہیں اور اگر یہ لوگ جولائے میں لینے کا کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک بات جو یہاں کے حوالے سے مائن میں رکھنی چاہیے وہ بارش ہے کیونکہ بارش پچھلے دو تین سالوں سے کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے اگست میں زیادہ ہو رہی ہے جولائے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جولائے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ففٹین جولائے سے یہ لوگ اناؤنس کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ گیپ ہوگا پیپرز کے درمیان میں تو میرا خیال ہے کہ ففٹین ڈیز ٹوئنٹی ڈیز تو لگ جائیں گے تو اس بات کو دیکھ لیں تھوڑا سا اور اعلانات جو ہیں میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اعلانات جو ہیں نا وہ بہت اسپیسیفک ہو کے ہونے چاہیے کہ کوئی بھی سنے نہ ان اعلانات کو تو اس کے دماغ میں مزید سوالات نہ آئیں اب الیکٹیو سبجک کیا شفقت محمود صاحب جو اعلان کر دیتے ہیں سوہوں کو بھی وہ چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں انہا کہ یہاں کے اپنے ڈیریکٹریٹس اور بورڈز بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ایک جو سینٹرل پالیسی دے دی جاتی ہے اس میں رہتے ہوئے لگی کیا ہے پرگرام کا اختتام کے قریب ہے کیا میسیج یہاں کیا آپ کہنا چاہیں گی اس پلیٹ فارم سے میں صرف اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کووٹ کی وجہ سے جو بھی ہو رہا ہے میں مانتی ہوں کہ کووٹ بہت سیریس بیماری ہے اور بہت سیریس بابا ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں لیکن پوری دنیا میں پڑھائی اس طرح ایفیکٹیڈ نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ایفیکٹیڈ ہے خاص طور پر سندھ میں ایفیکٹیڈ ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ پرابلمز پیس کر رہے ہیں اور ہمارے پرابلمز کی طرف کوئی سنوائی نہیں ہے اور ہم نے بارہا کوشش کی کہ ہم عالی حکام تک اپنی بات کو پہنچا سکیں اب جیسے ابھی میں آپ کے پروگرام میں ہی سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم سے تاجر برادری آئے اور ہم سے بیٹھ کے بات کریں تو سکول والوں کو تو کبھی نہیں بلائیں انہوں نے سکول والوں کو بھی بلائیں ان سے بھی ان کے پرابلمز پوچھیں اور فیچر کے جو بھی دیسیجنز ہیں اس میں دیکھیں ایک نوٹیفیکیشن کے اندر یہ کہہ دینا کہ آن لائن کریں یہ بہت ہی آسان ہے مشاورت کی جائے آپ سے پوچھا ضرور جائے تاکہ آپ کی بھی آپ کا انپوٹ ہے اور ایک ایک دن بھی اگر دو دن بھی اگر ہفتے میں دو دن بھی لوگ ڈاؤن کے درمیان میں لوگ ڈاؤن کے درمیان کی بات کروں جب کھل جائے گا تو وہ تو کھل جائے گا لیکن لوگ ڈاؤن کے درمیان تعلیم جاری رہنی چاہیے ایک ایک دن بھی اگر اجازت دے دی جائے سکورز کو تو ہماری کچھ سلسلہ چلتا رہے گا کچھ فیس وغیرہ بھی ملتی رہے گی فیس وغیرہ بھی ملتی رہے گی فیس اتنی امپورٹن نہیں ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تعلیم چلنی جائے بچوں کے کیا کنڈیشن ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری پروگرام کیا سلی وقت نکال ناظرین اسی دعا کے ساتھ کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی سیکیور رہے ہیں اور ان کی تعلیم جو ہے وہ بھی بہتر انداز میں چل سکے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام جو ہے اس کو یعنی اپنے اختتام کے قریب ہے مجھے بلند اقوال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ